ایک اور خبر بھی ہے جہاں راشن کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی ہے سندھ حکومت ڈیپٹی کمیشنر ساتھ و دیگر سے چوہبیس افرل کو تقسیمی جواب طلب کیا گیا ہے اس کیس کے حوالے سے بھی بتائیے گا دیکھیں احسانوں لگتو ایڈوکیٹ ہیں جن کا تعلق لیاری سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے لابڈاؤن کے دوران وہ غیر منصفانہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور لیاری میں یہ وہ پانچ لاکھ افراد غریب ہیں لیکن جلہ سہوت ہے اس میں کوئی چھے آزار کے قریب راشن بیگ تقسیم کیے گیا ہے اس کے اوپر عدالت نے سندھ حکومت سے مکمل طور پر تفصیلات مانگی ہے کہ کس کس علاقے میں اور کہاں کہاں جو حکومت نے راشن تقسیم کیا اور راشن میں کیا کیا شامل ہے کیونکہ وکیل کی جانب سے یہ عدالت میں انکساب اکے جو حکومت کی جانب سے ڈال دی گئی اس میں ڈال میں کیڑے تھے جس پر عدالت میں بھی اظہار حیرت کیا اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ تقسیلات بیش کی جائے کیونکہ آج صبح حکومت کی جانب سے جواز بیرو پیش ہوئی ایڈوکیٹ جنرل ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک صبح بھر میں ڈھائی لاکھ سے زائد راشن کے بیگ تقسیم کیے جا چکے ہیں بہت شکریہ شاہد آگاہ کرنے کے لیے ایک اور خبر بھی ہے جہاں راشن کی غیر منصفانہ تقسیم کے خلاف درخواست کی سمات ہوئی ہے سندھ حکومت ڈیپٹی کمیشنر ساتھ و دیگر سے چوبیس اپل کو پسکینی جواب طلب کیا گیا ہے اس کیس کے حوالے سے بھی بتائیے گا دیکھیں احسانوں لوگ بھٹو ایڈوکیٹ ہیں جن کا تعلق لیاری سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو راشن تقسیم کیا جا رہا ہے لاوگرون کے دوران وہ غیر منصفانہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور لیاری میں یہ وہ پانچ لاکھ افراد جو غریب ہیں لیکن جلہ سہوت ہے اس میں کوئی چھے آزار کے قریب راشن بیگ تقسیم کیے گیا ہے اس کے اوپر عدالت نے سندھ حکومت سے مکمل طور پر تفصیلات مانگی ہے کہ کس کس علاقے میں اور کہاں کہاں جو حکومت نے راشن تقسیم کیا اور راشن میں کیا کیا شامل ہے کیونکہ وکیل کی جانب سے یہ عدالت میں انکساب ہوئے کے جو حکومت کی جانب سے ڈال دی گئی اس میں ڈال میں کیڑے تھے جس پر عدالت میں بھی اظہار حیرت کیا اور عدالت نے کہا ہے کہ یہ تفصیلات پیچھ کی جائے چونکہ آج سبھائی حکومت کی جانب سے جواز بیرو پیش ہوئی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب تک صبح بھر میں دھائی لاکھ سے زائد راشن کے بیگ تقسیم کیے جا چکے ہیں اور زلائی ستہ پر دیویجنل ستہ پر حکومت کی جانب سے کمیٹیاں بنائے گئی ہیں اس لیے ان کو یہ راشن تقسیم کیا جا رہا ہے عدالت نے کہا ہے کہ مکمل تفصیلات کیونکہ سبھائی حکومت نے بھی سبھائی حکومت سے مانگی ہے اس سبھائی حکومت کو بھی یہ معصول نہیں دے کہ عوام گو راشن کے نام پر کیا چاہتی کر رہی ہے بہت شکریہ شاہد آگاہ کرنے کے لیے کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن ماہری نے صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433 لائف کالز سپہر دو سے تین اور شام پانچ سے چھے کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377 جب آباد اسکرین پر دیئے گئے اوقات مکررہ میں نشر کیے جائیں گے سبح 10 بجے سبح 11 بجے شام 7 بجے رات 8 بجے رات 10 بجے اور رات 11 بجے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان